سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے الیکشن کی تاریخ 22 جولائی تک بڑھا کر تحریک انصاف اور قافلی کو ایک لائف لائن فراہم کر دی ہے جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ کھیل میں واپس آ سکتی ہے اور اپنا وزیر اعلیٰ بھی منتخب کروا سکتی ہے حامد میر کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخابات بارے سپریم کورٹ کی کارروائی میں کئی ڈرامائی مراحل آئے اور عدالت آئین اور قانون کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کی بجائے تنازہ نپٹانے کے لیے کوئی قابل قبول راستہ تلاش کرتی رہی ان کا کہنا تھا کہ عام طور پر عدالتوں میں کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو وہ ایک فریق کے حق میں اور دوسرے کے خلاف ہوتا ہے لیکن یہ اپنی نویت کا منفرد کیس تھا جس میں سپریم کورٹ کو لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کروانا تھا لیکن دونوں فریقین خصوصا پی ٹی آئی قیادت کو رازی کرنے کے لیے درمیانی راستہ تلاش کیا گیا جیوٹ پر گفتگو کرتے ہوئے حامد میر کا کہنا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کی طرح سپریم کورٹ نے بھی حمزہ شہباز کے الیکشن کو کل ادم قرار نہیں دیا سپریم کورٹ نے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کی تاریخ 22 جولائی تک بڑھا کر تحریک انصاف اور قافلی کو لائف لائن دی ہے عدالتی فیصلے کے نتیجے میں ایک طویل عرصباد عمران خان پرویز الہی اور حمزہ شہباز ایک پیچ پر نظر آ رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ چونکہ سپریم کورٹ نے سب کی مشاورت سے ایک قابل قبول فیصلہ دیا لہذا آج کے بعد تینوں رہنما اس معاملے پر اقتلافی بات نہیں کر سکیں گے حامد میر نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں تحریک انصاف کا اتوار کو اسلام آباد کا جلسہ بہت اہم ہو گیا ہے اگر عمران خان ایک بڑا جلسہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا اثر پنجاب کے زمنی الیکشن پر بھی پڑھ سکتا ہے انہوں نے کہا کہ جن حلقوں میں زمنی انتخابات ہو رہے ہیں عمران وہاں بھی جلسے کر سکتے ہیں اور اگر عمران جلسے کریں گے تو مریم نواز بھی میدان میں آ جائے گی حامل میر کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد سترہ جولائی کو پنجاب کے بیس حلقوں میں ہونے والا زمنی الیکشن مرکزی حیثیت اختیار کر گیا ہے مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو زمنی انتخابات میں شکست ہوئی تو عمران خان ماضی کی طرح ایک مرتبہ پھر داندلی کا الزام آئیت کر دیں گے عدالتی فیصلے پر گفتگو کرتے ہوئے شاہزیب خانزادہ نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد سترہ جولائی کے زمنی انتخابات اہمیت اختیار کر گئے ہیں حمزہ شہباز کو اب دور امتحان کا سامنا ہے حمزہ کو ناصف سترہ جولائی کے روز زمنی الیکشن میں کم از کم آٹھ سیٹے جیتنا ہیں بلکہ بائیس جولائی کو ایوان کے اندر بھی اکثریت حاصل کرنی ہے ونہ بطور وزیر علیہ ان کا مختصر دورانیاں اختتام کو پہنچ جائے گا ان کا کہنا تھا کہ جمعہ کو کیس کی سماعت کے دوران عدالت فریقین کے درمیان اتفاق رائے کی کوششیں کرتی رہی اور کسی حد تک کامیاب بھی ہوئی دلچسپ بات یہ ہے کہ آخر میں مخالف فریقوں کے درمیان تو اتفاق ہو گیا لیکن سماعت کے دوران قاف لیگ اور پی ٹی آئی کے آپس میں اختلافات سامنے آتے رہے سماعت کے دوران قاف لیگ کے وکیل نے پوزیشن لی کہ وہ حمزہ شہباز کو سترہ جولائی تک وزیر علیہ کو ماننے کے لیے تیار ہیں لیکن تحریک انصاف نے اس سے اختلاف کر دیا شہزیب خانزادہ نے کہا کہ لیگی حکومت کے حالیہ فیصلوں نے عوام کے لیے انتہائی مشکلات کڑی کر دی ہیں پیٹرول اور ڈیزل کی قریمتوں میں اضافے سے مہنگائی کا طوفان آ چکا ہے جس میں مزید اضافہ ہونا ہے لہٰذا ایک ایسی صورتحال میں کہ جب وزیر علیہ کا انتخاب زمنی الیکشن کے نتائج پر منحصر ہے حکومت کے لیے الیکشن جیتنا ایک بڑا چیلنج ہوگا عدالتی فیصلے پر تفسرہ کرتے ہوئے تذیعہ کار منیف فاروق نے کہا کہ سپریم کورٹ میں وزیر علیہ پنجاب کے معاملے پر غیر ضروری ایکسرسائز کی گئی تحریک انصاف کی جانب سے بدنیتی پر مبنی معاملہ سپریم کورٹ لے جایا گیا لاہور ہائی کورٹ نے اس معاملے پر پہلے ہی راستہ دکھا دیا تھا لاہور ہائی کورٹ نے منعرف عراقین کو نکالنے کے باوجود حمزہ شہباز کے انتخاب کو کل ادم قرار نہیں دیا تھا سپریم کورٹ نے بھی لاہور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ برقرار رکھا ہے لیکن سپریم کورٹ نے اس معاملے پر جو کیا یہ عدالتوں کا کام نہیں ہے عدالتیں ہمیشہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں نہ کہ مسالتی پچائت لگاتی ہیں ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے ایک آئینی نہیں بلکہ سیاسی فیصلہ کیا ہے منیف کے مطابق جسٹس مندخیل نے بہت جائز سوال اٹھائے بگر ان کا واضح جواب نہیں دیا کیا عدالتوں خصوصا سپریم کورٹ میں آئین اور قانون کے بنیادی سوال اٹھائے جاتے ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے تحریری فیصلے میں حمزہ شہباز کے وزیر اعلی رہنے یا نہ رہنے کے بارے میں کیا لکھا جاتا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا